سالہ ڈیجیٹل اردو کی خصوصی پیشکش منظر نامہ میں سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے پونی کار ایکسیڈنٹ جس میں آئی ٹی پروفیشنلز اشوینی کوشٹا اور انیش عوادیا دونوں ہی بائیک سواروں کی موت ہو گئی تھی اس کے ملزم کی نمائندگی کر رہے وکیل نے کہا کہ جوونائل جسٹس بورڈ فیصلہ کرے گا کہ نوجوان پر بالے ہونے کے بعد مخدمہ چلایا جانا چاہیے ملزم کے وکیل پرشاند پاتل نے کہا کہ جوونائل جسٹس ایکٹ میں ایک طریقہ کار ہے کہ آیا ملزم چائلڈ ان کانفلکٹ آف لاؤ سی سی ال کو نابالخ سمجھا جائے یا بالخ اور اس طریقہ کار کو انجام دینے میں تقریباً نوے دن لگتے ہیں اگر کسی نابالخ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو تفتیشی ایجنسیوں کو گرفتاری کے تیس دن کے اندر چارٹ شیٹ داخل کرنا چاہیے تاکہ اسے بالخ سمجھا جا سکے چارٹ شیٹ داخل ہونے کے بعد دو ماہ کا تریخہ کار ہوتا ہے جوونائل جسٹس بورڈ تقریباً نوے دن کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ نابالخ کو ٹریٹ کیا جائے یا بالخ سمجھا جائے جوونائل جسٹس بورڈ نے 22 مائی کو شام پورشی چلا رہے 17 سالہ ملزم کی زمانت منسوخ کر دی اور ملزم کو 5 جون تک 14 دن کے لیے ریوانڈ ہوم پھیج دیا پونے کمیشنر اف پولیس امی تیش کمار نے کہا کہ انہوں نے جوونائل جسٹس بورڈ کے سامنے نظر سانی کی درخواست دائر کی ہے تاکہ اس کیس میں نابالخ کو بالخ سمجھا جائے اور اسے ریمانڈ ہوم میں بھیجا جائے آسام کے تنسو کی آزلے میں ایک ٹی اسٹیٹ میں کم از کم گیارہ مصدوروں کی گزشتہ ایک ہفتے میں ڈائوریا کی وجہ سے موت ہو گئی ہے ان کے ساتھ ہی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان کی موت غیر صحت مند حالات اور علاقے میں مناسب پینے کے پانی کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے مرکزی وزیر سربانندہ سونوال نے بیماری کے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا اور آسام کے چیف سیکرٹری اور تنسو کیا کہ زلہ کمشنر کو صورتحال کا جائزہ لینے کی ہدایت کی وبا سے متاثرہ لوگوں کو فوری مدد فراہم کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے آسام کے امیلے روپیش گوالا نے بھی باہ کا دورہ کر کے بیماری پر خوابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے انفیکشن اس وقت مزید پھیل جاتا ہے جب مناسب صفائی ستھائی اور حفظان صحت اور پینے کھانا پکانے اور صفائی کے لیے صاف پانی کی کمی ہو مہراشتر کے ڈومبی ویلی میں جمعیرات کو ایک فیکٹری میں بوائلر دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ڈومبی ویلی ایمائی ڈی سی علاقے کے فیس ٹو میں واقع کیمیکل فیکٹری کے اس حادثے کی اقتدائی اطلاع کے مطابق امبر کیمیکل کمپنی کے چار بوائلر پھٹ گئے جس سے آگ دور تک پھیل گئی اور کیمیکل کے ڈرمز پھٹنے لگے اور فیکٹری کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوپنے لگے آگ آس پاس کے گھروں تک پھیل گئی فائر بریگیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ بجھانے کی کاروائیوں میں لگی ہیں اس حادثے میں کسی جانی نقصان کے اطلاع نہیں ہے تاہم دھماکے اور آگ لگنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے جن میں سباس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے بینگلورو کے سرجاپور روڈ میں ایک اور روڈ ریج کا واقعہ ریکارڈ ہوا ہے جہاں ایک بائیکر کو سڑک کے بیچ میں کار کی کھرکی توڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ معاملہ سی سی ٹی وی فٹیج میں ریکارڈ ہوا ہے اکھیل سابو نامی سارف نے سوشل میڈیا پر شکایت لکھی ہے کہ جب ان کے فیملی کار میں سوار تھی اس وقت ایک موٹر سائیکل سوار نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی مگر کر نہیں پایا تو غصے میں ٹرافک کے بیچ موٹر سائیکل روک کر اپنی ہیلمٹ سے کار کے کھڑکی پر حملہ کر دیا سابو نے بھی جوابی حملہ کیا لوگ جمع ہو گئے اور ٹرافک جیم ہو گئی تاہم پولیس نے ویڈیو پر ابھی تک کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے بیٹی بال بال بج گئی بینگلورو پولیس نے روڈ ریج کیسز پر ایف آئی آر درچ کرنی کی وارننگ دی ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی ہنگامی صورتحال میں ایک ایک دو ڈائل کریں کرناطک کے وزیرعالہ صدرہ میانی بی بی ایم پی کیوں ہدایت دی ہے کہ وہ بے حد تاخیر کا شکار ایجی پورا فلائی آور کے ٹھیک دار کو نوٹس جاری کرے یا ضرورت پڑھنے پر ٹینڈر ختم کرے کیونکہ پچھلے چھ مہینوں میں صرف چار فیصد کام مکمل ہوا ہے فلائی آور تقریباً تین کلومیٹر لمبا ہے اور یہ پروجیکٹ دو سو چار کروڑ روپے کی لاغت سے دو ہزار سترہ میں شروع ہوا تھا تاہم اس منصوبے کو شروع کرنے والی کمپنی کو درپیش مسائل کی وجہ سے اس نے اس منصوبے کا تقریباً ایک تہائی حصہ مکمل کرنے کے بعد کام روک دیا بی بی ایم پی نے پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے نئی ٹینڈر جاری کیے تاخیر کی وجہ سے فلائی آور کی لاغت میں بھی تقریباً تیتیس فیصد اضافہ ہوا ہے ریاستی حکومت نے گزشتہ سال ستمبر میں پروجیکٹ کی لاغت کو تین سو سات آشاریا نو چھ کروڑ روپے کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا بیس نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کو بی بی ایم پی نے بھی بی ایس سی پی ایل نامی کمپنی کو پندرہ مہینوں میں فلائی آور مکمل کرنے کے لیے ٹینڈر دیا صدرہ میاں جو بدھ کو سٹی راؤنڈز پر تھے پی بی ایم پی سے کہا کہ ٹھیک دار کو خانونی نوٹس دیا جائے اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو معاہدہ ختم کر دیں بنگلورو پولیس نے اطلاع دی ہے کہ بنگلورو کے تین معروف ہوتیلز کو بم دھماکے کی دھنکی والی ایمیلز محصول ہوئی ہیں ڈی سی پی ساؤتیسٹ بنگلورو نے کہا کہ ان ہوتیلز میں دی اوٹیرا بھی شامل ہے پولیس نے مزید کہا کہ ایمیلز کی اطلاع ملتے ہی بم ڈسپوزل اور ڈیٹیکشن ٹی میں موقع پر تینعات کر دی گئیں یہ نورت ملاک کے ایک دن بعد ہوا ہے جس میں وزارت داخلہ کو بم کی دھمکی کا میل محصول ہوا تھا جو بعد میں ایک چھوٹی دھمکی ثابت ہوا اپریل میں دہلی انسیار جائپور، اتر پدیش اور بنگلورو کے کئی سکولز کو بھی بم کی دھمکیواری ایمیلز محصول ہوئیں جس سے خوف و حراس پھیل گیا تھا دہلی ہائی کوپ نے ان واقعات سے مطالب تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے حکومت نے خانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹریجنس ایجنسیز پر مشتمل ایک بینل عزارتی کمیٹی تشکیل دی ہے ہندوستان بھر کے سکولز، ہسپتال اور ہوای اڈوں پر بم کی دھمکیوں کی ایمیلز میں حالیا اضافے کے بارے میں انڈین سائبر کرائن کوارڈینیشن سینٹر کے سی ای او راجیش کمار نے انکشاپ کیا کہ یہ پیغامات وی پینز کا استعمال کر کے بھیجے گئے تھے اور تفتیشی ایجنسیاں دیگر کئی ممالک کے ساتھ مل کر ان دھمکی والے میلز کے ذمہ دار افراد کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں منظرنامہ کی پیش کشاپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں